بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل ام اول کتاب السلاة درس نمبر 293 میں نماز میں صورتوں کے اتحاد کا حکم بیان کیا جائے گا نماز کی قراءت کے احکام کو بیان کرتے ہوئے نماز میں بعض صورتوں کے اتحاد کا حکم جو ہے نجی وہ ہوتا ہے صورہ زہا اور انشرا کو متحد شمار کیا جاتا ہے نماز میں اگر پڑھنی ہو صورہ زہا تو اس کے ساتھ انشرا بھی پڑھنی چاہیے اسی طرح صورہ فیل اور صورہ ایلاق کو بھی متحد کر کے پڑھنا چاہیے مذکورہ احکام کی عدلہ اور روایات بھی بیان کی جائیں گی اور مطالقہ فروعات اور شہید سانی کی تحقیقات کو بھی ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ حمد کے ساتھ ایک اور صورت بھی پڑھنا واجب ہوتی ہے اختیاری صورت میں اگر اس میں انسان صورہ زہا کو پڑھے تو اس کے ساتھ صورہ انشراح بھی پڑھنی چاہیے دونوں کو نماز میں ایک صورت شمار کیا جاتا ہے اور صورہ فیل اور صورہ ایلاف کو بھی ایک صورت شمار کیا جاتا ہے فیل مشہورے یعنی مشہور فقہائے شیعہ اور مجدہ دین کا نظریہ یہی ہے فلو قرآ احداؤما فی رکعتن اگر پہلی دو رکعتوں میں سے کسی ایک میں ان صورتوں میں سے ایک صورت کو پڑھے تو دوسری بھی ساتھ پڑھنی ہوگی تو ترتیب کے ساتھ دوسری صورت بھی اس کے ساتھ پڑھنا واجب ہوگی یعنی اگر صورہ زہا کو پڑھیں تو علم نشراح بھی ساتھ پڑھنی پڑھے گی صورہ فیل کو پڑھیں تو صورہ ایلاف بھی ساتھ پڑھنی پڑھے گی وَالْأَخْبَارُ خَالِيَةٌ مِّنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وَحْدَتِهِمَا وَإِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ اِجْزَاءِ اِحْدَاهُمَا وَفِي بَعْضِهَا تَسْرِيحٌ بِالتَّعَدُدِ مَا الْحُکْمِ الْمَدْبُورِ وَالْحُکْمُ مِنْ حَيْسُ صَلَاةِ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي غَيْرِهَ شہید ثانی اس مسئلہ کے بارے میں روایات کی روشنی میں تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں وَالْأَخْبَارُ وَالْرِوَایَاتِ خَالِي ہیں اس دلالت سے کہ یہ دونوں ایک صورت ہیں یعنی قرآن کے اندر ان کو ایک شمار نہیں کرنا قرآن کے اندر یہ دو الہدہ صورتیں ہیں روایات بطور مطلق ان کے واحد ہونے پر دلالت نہیں کرتی اِنَّمَا دَلَّتِ رِوَایَاتِ بے شک دلالت کرتی ہیں عَلَىٰ عَدَمِ اِجْزَاءِ اِحْدَاهُمَا کہ نماز کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک پڑھی جائے تو وہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھنی چاہیے دو الہدہ باب ہیں تحقیق کے یعنی آیا یہ دونوں صورتیں مل کر ایک ہیں یا نماز کے اندر اگر ایک پڑھی جائے تو دوسری بھی ساتھ پڑھی جائے تو روایات میں پہلی بات پر دلالت نہیں ہے بلکہ اس میں دوسری بات پر دلالت ہے کہ نماز کے اندر اگر ایک ان میں سے پڑھی جائے تو دوسری بھی ساتھ پڑھی جائے ایک کافی نہیں ہوگی لیکن یہ نہیں بتاتی کہ دونوں مل کر ایک صورت ہیں اور بعض روایات میں تو سراحت کی گئی ہے کہ یہ متعدد ہیں یعنی دو صورتیں ہیں جبکہ وہی روایات بتاتی ہیں کہ نماز کے اندر ایک پڑھیں گے تو دوسری بھی ساتھ پڑھنی چاہیے تو شہید سانی نے جو دکت فرمائی ہے روایات کے اندر اس کا نتیجہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک صورت نہیں ہے قرآن میں وہ الہدہ الہدہ صورتیں ہیں لیکن نماز کے اندر اگر ایک پڑھی جائے تو دوسری بھی ساتھ پڑھنا پڑتی ہے ایک کافی نہیں ہے تو یہ ایک الہدہ حکم ہے اور ان کا ایک ہو جانا ایک الہدہ حکم ہے وَالَحُقْمُ مِنَ حَيْتُ الْصَلَاةِ وَاحِدُونَ یعنی نماز کے لحاظ سے ان کو ایک شمار کیا جاتا ہے لیکن قرآن کے لحاظ سے یہ دو صورتیں ہیں الہدہ الہدہ صورتیں شمار ہوتی ہیں تو پھر ان کا فیدہ کہاں ظہر ہوگا وَإِنَّمَا تَوْحَرُ الْفَائِدَةُ فِي غَيْرِهَا لیکن فائدہ کیا ہوگا نماز کے علاوہ کئی موارد خکمیں پیش آتے ہیں جن میں فائدہ ظہر ہو سکتا ہے اگر کسی انسان نے منت مانی ہے نظر کی ہے کہ اگر میرا کوئی کام ہو جاتا ہے تو میں قرآن کی ایک صورت پڑھوں گا تو چونکہ وہ نماز کے اندر تو نہیں پڑھنی تو وہ اگر ایک صورت بھی پڑھ دے صورت زہا بھی تو اس کی منت اور نظر ادا ہو جائے گی اور اسی طرح اگر قسم کھائی ہے یا جناب علیو اس نے کسی کے ساتھ کوئی اہد و پیمان کیا ہے کہ اگر آپ میرے لئے مثلا یہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کے لئے ایک صورت پڑھوں گا تو اگر اس کے مقابلے میں ایک صورت بھی پڑھ دے صورت زہا یا صورت انشرا یا صورت فیر تو وہ ایک صورت شمار ہو جائے گی نماز کے لحاظ سے یہ دونوں مل کر ایک شمار ہوتی ہیں لیکن نماز کے علاوہ دوسرے موارد میں اور خود قرآن کے اندر ان کی جو ترتیب ہے اور جو گنتی ہے وہ علیدہ علیدہ شمار ہوتی ہیں تو یہ ایک اہم بحث ہے اس کے بارے میں روایات کیونکہ اہم ہے اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے سب سے پہلے شرائع علیہ السلام جو محقق ہلی کی کتاب ہے انہوں نے ایک مرسلہ روایت نکل کیے ہمارے علماء نے روایت نکل کی ہے کہ سورہ دحا اور سورہ علم نشرت مل کر ایک صورت ہیں اور سورہ فیل اور سورہ ایلاف ایک صورت ہیں اس روایت کو وسیل شیعہ میں جنابِ بھر عاملی نے باب نمبر دس ابوابِ قرآت من القرآن میں ابوابِ قرآت فی الصلاة میں نکل کیا ہے اور اسی طرح مرسلہ تبرسی ہے مجموع و بیان جو مشہور تفسیرِ اس میں روایت انہوں نے نکل کی ہے مرسل ہے بغیر سند کے یہ دونوں روایتیں ہیں اور ان کو جنابِ وسیل و شیعہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں ایک روایت ہے ابو العباس کی وہ امامِ صادق علیہ السلام سے ہے فرمایا یہ روایت مصدرک الوسائل میں محدث حسین نوری نے روایت کی ہے جو کہ شیعہ عباس قمی جو مفاتیم جناب نکھنے والے ہیں ان کے استاد تھے اور اس میں ہے بابِ حفتن ابواب القرآت فی الصلاة میں اور ایک روایت ہے قاسم بن اروہ کی جو کہ اس نے روایت کی ہے شجرہ اخی بشیر نبال امامِ صادق علیہ السلام سے منقول ہے اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَسْحَابِ الْفِيْلِ اور لَئِلَا فِي قُرَيْشِ سُورَةٌ وَاحِدَا کہ یہ دونوں مل کر ایک سورت ہیں یہ بھی مصدرک الوسائل میں نکل کی گئی ہے اور اسی طرح ابو جمیلہ کی روایت ہے امامِ صادق علیہ السلام سے یہ بھی اسی مصدرک الوسائل میں نکل کی ہے محدث نوری نے تو اب یہ ہو گئی روایات اس کی تائید کرتا ہے کہ نماز کے اندر ایک ان میں سے کافی نہیں ہوگی بلکہ دوسری بھی ساتھ پڑھنی چاہیے تو کچھ روایات اس کی تائید کرتی ہیں صحیحِ زیدِ شَحْحَامِ ہے صلّہ بِنَا ابو عبداللہ علیہ السلام عَلْفَاجْرُ فَقَرَعَا دُحَا وَعَلَمْنَشْرَحْ فِي رَقْعَةٍ کہ امامِ صادق علیہ السلام امام نے ہمیں نمازِ صبح پڑھائی تو صورہِ دُحَا اور ان شرعہ کو ایک ہی رقعت میں پڑھا تو یہ صحیحِ سند روایت ہے جو کہ دلالت کرتی ہے کہ نماز کے اندر دونوں کو فریضہ نماز کے اندر بھی کیونکہ جماعت جب امام نے کرائی ہے تو فریضہ نماز پڑھائی ہے تو اس کے اندر دونوں کو پڑھنا چاہیے ایک ہی رقعت میں اور یہ روایت وسیل و شیعہ بابدس میں ہے ابوابِ قرات فی الصلاة والے ابواب میں اور ایک روایت مفضل بن صالح کی امامِ صادق علیہ السلام سے نقل ہے لا تجمع بین السورتائیں فی رقعت واحدہ کہ ایک رقعت میں دو سورتوں کو جمع نہ کرو اِلَّا ضُحَا وَعَلَمْ نَشْرَحْ وَعَلَمْ تَرَكَيْفَ وَلْعِلَا فِي قُرَيْشِ یعنی ایک رقعت میں دو سورتوں کو جمع نہ کرو مگر ضُحَا اور انشرا اور سورہ فیل اور اِلَاف کو یہ روایت بھی بابدس میں وسیل و شیعہ میں موجود ہے محقق ہلی معتبار میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو سورتیں ہیں یہ الہدہ الہدہ ہیں قرآن کے اندر اور باقی احقام فکی میں یہ دو الہدہ سورتیں شمار ہوتی ہیں لیکن نماز کے اندر ان میں سے اگر ایک پڑھی جائے تو دوسری ساتھ پڑھنی چاہیے نماز کے اندر دونوں مل کر جو ہے نجبو کافی ہوں گی ایک کافی نہیں ہوگی چونکہ روایت کے اندر سراحت موجود ہے کہ یہ دونوں سورتیں ہیں الہدہ الہدہ یعنی روایت مفضل بن سالے میں تھا کہ دو سورتوں کو جمع نہ کرو ایک رکعت میں مگر یہ سورتیں جمع کر لو یعنی کہ یہ الہدہ الہدہ سورتیں ہیں لیکن نماز کے اندر ان کو ان کیا کریں گے جمع کر لیں گے اس طرح اس کا معنی کرنا پڑے گا تو یہ ہے جو روایات کی روشنی میں اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے نماز کے اندر یہ دونوں مل کر کافی ہوں گی لیکن اس کے علاوہ جو موارد ہیں تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے ان کو مرسکل شمار کرنا چاہیے اس کے لئے ایسا نہیں ہے کہ دونوں مل کر ایک شمار ہوں کچھ احکام ہیں جناب علی جو کہ قراءت کے مطالق ہیں کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں اور وہ مشہور بھی ہیں لیکن شہید اول نے ان کو ذکر نہیں کیا لما میں اور شہید ثانی نے شرع لما میں ان کی طرف اشارہ نہیں کیا لما تو چلو وہ مختصر کتاب تھی لیکن مشہور قضایہ اور مشہور فتاوت بارل وہ نقل کرتے تھے تو ان میں سے پاس کی طرف اشارہ یہاں کر دیا جائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہر صورت کا جوز ہے اور جب بھی قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھیں گے نماز میں تو اس کو پڑھنا واجب ہے تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے اور روایات بھی بہت زیادہ اس پر دلالت کرتی ہیں ایک روایت صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام صادق علیہ السلام سے عن السابع المثانی والقرآن العظیم آہیہ الفاطحہ قال نعم کہ سابع مثانی اور قرآن عظیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ فاطحہ ہے سابع مثانی فرمایا ہاں تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی بسم اللہ الرحمن الرحیم من السابع کہ یہ جو سورہ فاطحہ میں بسم اللہ ہے یہ ان سات آیتوں میں شماروں کی فرمایا نعم یہ افضل ہن یہ ان میں سے افضل ہے تو یہ جو روایت ہے باب نمبر گیارہ ابواب القرآن من السلاة میں موجود ہے اسی طرح خبر ابن عبران حمدانی ہے میں نے امام ابو جعفر علیہ السلام کو لکھا جو علت و فداق میں آپ پر قربان ہو جاؤں مَا تَقُولُ فِي رَاجُلٍ اِبْتَدَعَا بِبِسْكِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلَاةِهِ وَحْدَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا سَارَا إِلَى غَيْرِ اُمِّ الْقِتَابِ مِنَا سُورَةِ تَارَا كَهَا فَقَالَ الْعَبَاسِ لَيْسَ بِذَالِكَ بَاحْسُنُ میں نے امام سے سوال کے اس شاکس کے بارے میں جو ام القتاب یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے لیکن جب سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت پڑھتا ہے تو پھر بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک عباسی فقی اس دور میں تھا وہ کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں فَقَطَبَ عَلَيْهِ السَّنَامِ خَطْتِهِ امام نے اپنے خط سے تحریر فرمایا جواب يُعِدُهَا مَرَّتَيْنْ عَلَى رَغْمِ آنفِهِ اس عباسی کے غلط فتوے کے مقابلے میں اسے دو مرتبہ دوھرانا پڑھے گا جناب یعنی ایک مرتبہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک مرتبہ دوسری صورت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی تو یہ روایت باب نمبر گیارہ میں وسائل و شیعہ میں موجود ہے اور جو روایات اس کے جواز ترق پر دلالت کر دی ہیں یعنی اس کو چھوڑ سکتے ہیں دوسری صورتوں کے ساتھ تو اس کے تقیہ یا استراری حالات مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی اس کو لکھا گیا ہے اور یہ جو ہے تمام صورتوں میں ان کا جوز ہے تمام جو ہے شیعہ کا تو اس پر اتفاق ہے لیکن اس کے مقابلے میں عامہ کا بھی اتفاق ہے اور مشہور بھی ان میں یہی ہے ہاں صورہ براعت میں بسم اللہ شروع میں نہیں ہے چونکہ مساحب یعنی قرآن کے تمام نسخوں میں اس کو نہیں دکھا گیا ایک یہ مسئلہ تھا اور ایک اور مسئلہ جو قرآت کے متعلق ہے کہ جب نماز میں جاہری نماز میں قرآتی جائے گی تو بسم اللہ کو جاہر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اس میں کوئی اشکال اور کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ تو کوئی سورہ کا جوز ہے جس کو نماز میں جاہر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر اختاتی نماز جس میں قرآت آہستہ واجب کی جاتی ہے نماز زور و آسر تو اس میں بھی سورہ حمد اور دوسری سورہ کی بسم اللہ کو جاہر کے ساتھ پڑھنا مصطحب ہے مشہور فقہ کا فتوہ بھی یہی ہے اور صحیح صفوان بن یحیہ جو ہے یمال وہ بھی روایت ہے میں نے کئی دن امام صادق علیہ السلام کے پیچھے نمال پڑھی یعنی امام جماعت کراتے تھے اور یہ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اس دور میں آئم معصومین جماعتیں قیم کرتے تھے حتی کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے وہ بھی امام ابی عبداللہ علیہ السلام تھے انہوں نے بھی نماز جماعت قیم کی اور ایسے مشکل حالات میں قیم کی کہ دنیا ہمیشہ کری اس کو یاد رکھے گی اب امام علیہ السلام اس نماز میں بھی جس میں قرات احصہ آواز سے کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انچی آواز سے پڑھتے تھے اور دونوں صورتوں میں اسے جہر کے ساتھ پڑھتے تھے وسیل شیعہ باب اکیس ابواب القرآت فی صلات میں یہ روایت موجود ہے ایک اور روایت ہے ابو حفظ سائغ کی سلیت خلفہ جعفر ابن محمد علیہ السلام میں نے امام صادق علیہ السلام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امام ساری نمازوں میں بسم اللہ کو انچی آواز سے پڑھتے تھے فاضل بن شادان ایک جلیل القادر فقی اور متقلم تھے امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے جو مشہور خط لکھا تھا مامون عباسی کو اس میں فرمایا وَلْعِجْهَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي جَمِيعِ السَّلَوَاتِ سُنَّةٌ تمام نمازوں میں بسم اللہ کو انچی آواز پڑھنا یہ سنت ہے ابو صلاح حلبی سورہ حمد میں اور دوسری سورہ کے ساتھ بسم اللہ کو پہلی دو رکھوں میں انچی آواز پڑھنے کو واجب سمجھتے ہیں اور قاوی ابن البراج بغدادی اور شیخِ صدوق اسے جہر کے ساتھ پڑھنے یعنی بسم اللہ کو جہر کے ساتھ پڑھنا واجب سمجھتے ہیں حتی پہلی دو رکھوں میں بھی اور آخری دو رکھوں میں بھی تیسری اور چوتھی میں بھی اور ان کی جلیل کیا ہے عامش کی روایت ہے سلمان بن مہران عامشِ کوفی اس کی روایت امام صادق علیہ السلام سے وَالْإِجْهَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِسْصَلَاتِ وَاجِبُونَ کہ نماز میں بسم اللہ کو انچی آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یہ روایت وسیل شیعہ میں باب کی کیس میں موجود ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر کے ساتھ پڑھنا مومن کی علامات میں سے بھی قرار بھی اگیا جیسا کہ روایت میں ہے وَبِمَا يُعْرَفُ شِعَتُهُ شیعہ کو کیسے پہچانا جائے فرمایا بِسْصَلَاتِ الْإِحْدَى وَخَمْسِينَ اکاماً رگاہت نماز کے ساتھ ان کو پہچانو وَالْجَهَرْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھیں گے اس کے ذریعے ان کو پہچانو وَالْقَنُوتِ قَبْلَ الرَّقُوع الرَّقُوع سے پہلے قَنُوتِ پڑھیں گے اس کے ساتھ پہچانو وَالْتَخَطُمْ بِلْيَمِينَ اور نائیں ہاتھ میں گوٹھی پہنے گے اس کے ساتھ ان کو پہچانو یہ روایت مُسْتَرَقُرْ وَسَيْلْ بَالْسَتْرَا میں موجود ہے محدث نوری نے نکل کی ہے اور اس طرح اور بھی روایات ہیں ان سے بھی استحباب ثابت ہوتا ہے وجوب کی حد تک تو نہیں ہے لیکن استحباب ثابت ہوتا ہے تو آمش کی روایت میں جو وجوب کی تعبیر ہے شاید وہ آمہ کے مقابلے میں ہو کہ جو بسم اللہ کو صورتوں میں ترک کرتے تھے برحال یہ احکام تھے جو قراءات کے متعلق تھے ان کو ہم نے بیان کر دیا ہے روایات کی روشنی میں